بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم ملک کو لے کے اس میں سبز الائچی گرین کارڈیموم ایڈ کریں گے اور ہاف کپ شگر ایڈ کر کے اس کو ریڈیوز کر کے یہاں میں نے ملک کو سوز پین میں لے لیا ہے اس میں گرین کارڈیموم ایڈ کر کے کرسٹ اور اس کے بعد اس میں ہاف کپ شگر ایڈ کر دی اور یہ میرے پاس شگر فری جو ہے وہ کھویا ہے ون کپ وہ ایڈ کر کے اس کو لو فلیم پہ 45 منٹ کے لیے پکا کے ریڈیوز کرنا ہے اور پھر تھنڈا کر کے یہ ہم نے ربڑی پریپیئر کرنی ہے جو کہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے رسملائی کا یہ رسملائی میں دودھ پھاڑ کے کرڑل کر کے ملک کو چیز نکال کے اور اس سے بنا رہی ہوں اس کے لیے مجھے چاہیے 2 کےجی ملک فل کریم ملک لیا میں نے اس کو کرڑل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو سٹرین کر لیں گے مسلن کلوت سے کسی بھی سٹرینر کے نیچے باول رکھ کے یہ 2 کےجی ملک ہو گیا فل کریم ملک ہے میرے پاس اور اس کے بعد یہ 6-7 گرین کارڈیموم سیڈز جو ہیں وہ کرشٹ میں نے لے لیے اس کے بعد یہ ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہوگا اور ون ٹی سپون ٹاٹری ہے سٹریک ایسیڈ جو کہ دودھ کو پھاڑنے کے لیے کرڑل کرنے کے لیے ملک کو یوز کی جائے گی اور اس کے بعد چیز حاصل کر کے اس کو میں سٹرین کر دوں گی اور اس کو کرش کر کے اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایڈ کر کے ہم بالز بنایں گے یہاں میں نے ٹو کیجی ملک جو ہے وہ ساؤس پین میں لے لیا ہے اور اس کو کرڑل کرنے کے لیے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ون اڈ آ ہاف ٹی سپون سٹریک ایسیڈ یا ٹاٹری یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو فوک کی ہیلپ سے ہم نے سلولی سرکلر موشنز میں فوک کو سرکلر ڈائریکشن میں موف کرنا ہے سلولی اور تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک تھک سا چیز آ جائے اور جب ہمارے پاس اچھا سا تھک سا ہوگا چیز سرکلر موشن کی وجہ سے فوک کی موومنٹ کی وجہ سے تو ہمارے پاس اس سے جو ہے وہ رس گلے جو ہیں اس کی گولیاں بالز اچھے بنیں گے اس کو ہم میں سلولی یہ فوک سے جو ہے وہ موف کرتی جارہی ہوں اس میں بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے فوک کو اس میں ملک میں موف کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس جو چیز آئے وہ لوز نہ ہو سوفٹ نہ ہو ہارڈ ہو یہ ہمارا ملک جو ہے وہ کرڈل ہو گیا ہے اور اب اس کو اس کے بعد میں سٹرین کروں گی اور اس کے لیے سٹرین کرنے کے لیے میں نے یہاں یہ مسلن کلاث لیا ہے آپ کوئی سب بھی لے سکتے ہیں کلاث باریک سا کپڑا نیچے سٹرینر اور باؤل رکھا ہے تاکہ اس میں سے سٹرین ہو کے جو پانی ہے وہ باؤل میں جائے یہ میں پور کرنے لگی ہوں اس پینر میں یہ جو تمام کی تمام جو چیز ہے یہ ہمارے پاس اس میں آجے گی اور اس کو ہم کچھ دیر کے لیے اسی طرح سے رہنے دیں گے اور اس کے اوپر یہ ہم ایک باؤل یا کوئی بھی ہیوی چیز آپ رکھ لو کوئی بھی برک یا کچھ بھی تاکہ ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح سے سٹرین ہو جائے اس چیز میں سے کھٹاس کو ختم کرنے کے لیے میں اس میں تھوڑا سا یہ واتر ایڈ کروں گی تاکہ کھٹاس جو ہے وہ ہماری اس میں کم ہو جائے اچھا سا ہمارے پاس چھینہ آ جائے یہ میرے پاس دودھ کو پھاڑ کے چھینہ آ گیا ہے چیز میرے پاس آ گئی ہے ٹو کیجی ملک تھا اور اس میں ون ٹی سپون چاٹری ڈال کے اور اس کو میں نے سٹرین کیا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر ہے اور یہ سیون کارڈیموم سیڈز کا پاودر ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مسل کے اس کی ڈو بناتے ہیں یہاں میں نے یہ جو چیز تھا اس کو بڑی پرات میں لے لیا ہے اور اچھی طرح سے مسل لوں گی تاکہ یہ سمودھ سا ایک ڈو فارم ہو جائے اور اس طرح سے اس میں اگر تو پانی ہو گیلا ہو تو آپ اس میں سے پانی نکال لیں ہاف ٹی سپون اس میں میں نے بیکنگ پاودر ایڈ کر لیا اور اب بیکنگ پاودر ایڈ کرنے کے بعد بھی میں اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مسلوں گی اس کے بعد میں نے سیون کارڈیموم سیڈز کرشت جو تھے وہ ایڈ کر دیئے اور اچھی طرح سے کارڈیموم جو ہیں ان کا اثر تمام ڈو میں پھیل جائے اس کو اس طرح سے ہاتھ سے مسلنا ہے تاکہ یہ بائنڈ ہو جائے اور ایک ڈو کی فارم میں آ جائے اور جب یہ اس طرح سے ہم مسلیں گے تو اچھی طرح سے ہمارا جو بیکنگ پاودر ہے اور کارڈیموم کرشت سیڈز جو ہیں وہ اس میں مکس اپ ہو جائیں گے اور اس کا اثر تمام چیز میں جو ہے وہ پھیل جائے گا اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک ڈو آ جائے گی اس کو ڈو سے پھر بالز بنائیں گے اس میں سے پورشنز لے کے یہ جو شیر یہ جو میرے پاس کارڈیچ چیز تھی پنیر اس کا میں نے بالز بنا لیا ہے مکس کر لیا اس کے اندر گرین کارڈیموم سیڈز سیوین گرائنڈ اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر لیکوریشن کے لیے فائنل گرنشن کے لیے یہ پسٹیشو یوز کروں گی اور دو ریٹھے میں نے لیے ہیں اور ون کپ پانی کے ساتھ یہ میرے پاس یہاں شیرے کے لیے دو کپ سوف شوگر ہے اور یہ ون کپ آ ووٹر ہے اسے ہم ایک تار کا شیرہ لیار کریں گے یہاں ریٹھے اور پانی کو ہلکا سا جوش دیں گے یہ ڈو فارم ہو گئی ہے اس کے اب میں بالز بناؤں گی ہم جیسی شیپ رکھنا چاہتے ہیں رسم ملائی کے حوالے سے اس طرح کی ہم شیپ کر لیں گے تھوڑا چھوڑا پورشن لے کے یہ اس طرح سے دونوں ہاتھوں میں سخت ہاتھوں سے لیں ہم ہوتی سوفٹ ڈو ہے اس میں کریکس بھی نہیں آنے چاہیے اور یہ بالکل جو ہے نا وہ فائن اوپر سے تاکہ کریکس نہ آئیں تاکہ ٹوٹنے نہ پائیں یہ ہم اس کے دونوں ہینڈز کی پام جو ہیں ان میں لے کے اور یہ بال کی فارم میں بنا دیں گول بنا دیں گول یہ ریڈی کر لیں ہاتھ میں لے دو کو دبا گول گھما کے مسلنا ہے اور اس طرح سے ہل بنانا ہے اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے تمام جو بھی ہیں میں زور سے ہاتھ دبا کے اور اس کا بال بنایا اس طرح سے دیں شیرہ پریپیئر کریں شگر سیرپ میں شگر لی 1 کپ وارٹر میں دو ریٹھے لے شیرہ بنائے شیرہ میں شیرہ میں ریٹھے سیرپ پوائل کیا سیرپ 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 میں دو کپ شیرہ میں شیرہ 1 کپ وارٹر جب شیرہ میں شیرہ پانی میں شیرہ شیرہ پانی میں شیرہ بابلز آگے ہیں اب ریٹھے پانی ایڈ کرتی ہوں 2 3 کپ ایڈ 4 کپ ڈی ٹی ٹی ایڈ پانی پیٹھے کا پانی اور اس کی جو فلیم ہے وہ بلکل سلو کر دینا ہے تھوڑی دیر میں اس میں یہ جھاگ آجائے گی اور جب پوری طریقے سے جھاگ آجائے گی تو پھر ہم اپنی جو ڈمپلنگ ہیں اس ملائی کی وہ اس میں جھاگ بننا شروع ہو گئی ہے اور اب یہ ون بے ون جو ڈمپلنگ ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ اس میں اٹلیسٹ 10 منٹ تک کک کرنا ہے شیرے میں ان کو ڈمپلنگز کو ڈمپلنگز کو اسی جھاگ کے نیچے رہنے دینا ہے اور اسی کے نیچے یہ پکیں گی 10-15 منٹ کے لیے یہ جو ربڑی تھی جو بنائی تھی میں نے دودھ کے ساتھ دودھ کو ریڈیوس کر کے 45 منٹ اٹلیسٹ پکایا تھا 2 کےجی میرے پاس ملک تھا 1 کپ اس میں میرے پاس کھویا تھا اور اس کو پکا کے ہم نے ریڈیوس کر کے بلکل 45 منٹ میں سلو ہیٹ پہ پکایا اور ریڈیوس کر کے ربڑی تیار کر لی ہے اس ربڑی کو میں نے ابھی تھنڈا کر لیا ہے اور اس میں ہم اپنے جو بالز ہیں وہ ان کو نکالیں یہ میں نے 10 منٹس ڈمپلنگز کو شیرے میں پکا لیا ہے جھاگ کے نیچے رکھ کے چولا میں نے بند کر دیا ہے میں ون بے ون ان ڈمپلنگز کو اس میں اس باول میں یہ میں نے باول لیا ہے پانی کا اس میں نکالوں گی اور اور ہاف انار کے لیے اس پانی میں یہ ڈپ رہیں گی ڈمپلنگز جب تک ان کا کلر جو ہے وہ وائٹ نہ ہو جائے اور یہ سویل اپ ہو جائیں گی رسمالائی کی تیار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو جب باول میں ڈالا جائے گا تو یہ نیچے بیٹھ جائے گی یہ بیٹھ کے ہیں رسمالائیاں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمائے جو ہے وہ ڈمپلنگز ان ڈمپلنگز کو 30 منٹس تک اس پانی میں سوک کر کے رکھنا ہے 30 منٹس کے بعد میں پانی اس کا نچوڑ کے اس کو ربڑی میں ان کو رکھ لوں گی شکریہ فیڈ